نمازکار میں کمل کوششک آپ دیکھنے خبرے بیٹک ہمارے خاص کارکم خبر کی تہت تک میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سنسط میں راہل گانڈی کے جو ویکٹیٹو ہے اس کو دیکھ کر رہے ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی سب کچھ سوچ کر آئے تھے کہ ان کو کن مددوں پر بولنا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے ویکٹیٹو سے ایسا لگ بھی رہا تھا لیکن جب ان کے زبان سے شب نکلے اس کے بعد راجنے دیکھ بوال مچ گیا سیاسی گھماسان دیکھنیوں کو ملا راہل گانڈی پر سیدھا سیدھا آروب ہیں انہوں نے کہا کہ راہل گانڈی نے سناتن دھرم کا اپمان کیا ہے کانگریس کو ویڈھان سبا اپچناو میں جنتہ آرانے کا کام کرے گی یہ تک بات کہہ دی گئے یعنی کہ اس مددے کو اٹھایا جائے گا سناتن کا اپمان کیا ہے یہ آروب راہل گانڈی پر لگایا گیا انہوں نے زبانی طور پر ہنڈو سماج کو لے کر جو کہا اس کو بی جی پی نے راجنیٹک ہاتھیار بنا لیا ہے کانگریس پارٹی کے خلاف اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ راہل شفا تلی ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں ان سے ہم بات شد کرتے ہیں سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں کہ اترا خند میں راہل گانڈی نے جو سنسد میں کہا وہ مددہ کیسے بن گیا راو شفا تلی اپچناو ہے اپچناو میں ایسا لگتا ہے کہ راہل گانڈی کے سنسد میں دیئے گئے وقت اوے پر جو سیاسی بوال مچا ہے وہ اپچناو میں بھی ایک ملدہ بنا کر بی جی پی آگے بڑھنے والی ہے اور یہ سنکیٹ بی جی پی کے پردیش اڈھکش دے چکے ہیں کس آدھار پر وہ کہنے کی سناتن کا اپمان کیا راہل گانڈی نے دیکھیں کمال راہل گانڈی میں بیان اچھا ہو یا برا ہو لیکن اس کا راجنیتی فائدہ اٹھانے کی پرزور کوششت ہوتی ہے اور یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے کیونکہ اس بکت بپکش بہت مجبوطی کے ساتھ اُبرا ہے اور لوکتما میں نیتا پردیبکش راہل گانڈی جب وہ کچھ مددوں کو اٹھا رہے تھے اس میں چاہے نیت کا مددہ ہو نکل کا مددہ ہو اگنیویر کا مددہ ہو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ بہوان شیب ایک ابھے مدرہ میں ہے اور الگ لگ دھرموں کے جو بھی دھرم گروہ ہیں یا ان کے تصویروں نے دکھائی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ابھے مدرہ ہوتی ہے اور اس میں بہوان شیب نے کہا ہے کہ نہ ڈروں اور نہ ڈراؤ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ ہنسا کرتے ہیں اور شتیہ بولتے ہیں اسی کو لے کر کے مہددہ بن گیا اور یہ بیان بیواجت ہو گیا حالانکہ راہل گانڈی نے کہا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کا جو ہندو سماج ہے وہ ہندو نہیں ہے لیکن وہ سفائیت دیتے رہے لیکن اس کے باوجود بڑا مددہ بنا یہ جو بیان ہے بہت بیواجت ہوا وائرل ہوا اور اسی کو لے کر کے اب اتراکھن میں بھی یہ بیواجت پہنچا ہے اتراکھن میں کیونکہ دو بیدھان سبا میں اپچناؤ ہونا ہے منگلون اور بھدرینات میں اس کو لے کر کے مہندر بھٹنے کا ہے جو پردیش ادھیت ہے مہاج پاگی اور انہیں کہا ہے کہ راہل گانڈی نے جو بیان سنسد میں دیا ہے وہ سناتن ویروڈھی بیان ہے ہندو ویروڈھی بیان ہے اور راہل گانڈی کو ساوزینک طور پر سب ہی ہندووں سے اپنے اس بیان کے لیے معافی مانگنے کی جائی ہے اور اس کے ساتھ ہی مہندر بھٹنے کا ہے کہ اب جنتہ ان کو سبق سکھائے گی جس طرح کہ ان کی مانسکتہ جاگر ہوئی ہے اس کو لے کر کے کیونکہ اتراکھن میں دو ویڈان سبا کے سیٹوں پر جب چنا ہوگا تو اس میں جنتہ ان کو سبق سکھائے گی یہ مغلور کی جو ویڈان سبا کے سیٹ ہے کیونکہ چرچاؤں میں ہے درجلائی کو جہاں بدان ہونا ہے بدنات کی جو سیٹ ہے یہ بھی چرچاؤں میں ہے ان دو سیٹوں پر اتراکھنے چنا ہوگا تو مہندر بھٹ نے اس پورے کے پورے مددے تو راہل گانڈی کا جو بیان ہے اس کو چناوی مددہ بنایا ہے اور چناوی مددہ بنا کر کے سیدھا جو ویڈان سبا کے چنا ہوگے اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے یعنی کہ ان دونوں سیٹوں پر انہوں نے کہا ہے کہ بھاچپا جیت کر کے آئے گی اور راہل گانڈی نے جس طرح کا بیان دیا ہے اس کا جواب جنتہ راہل گانڈی کو دے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ سدن میں جس طرح کی چرچائے ہوتی ہیں جس طرح کے مددے ہوتے ہیں جس طرح بات کو اٹھایا جاتا ہے تو اس میں کچھ بیانوں کو اٹھا کر کے وہ چاہے ستھا پکشو یا بھپکشو ان کے بیچ میں ہمیٹا سے تقرار دیکھنے کو ملتی ہے راکشو پتلی ابھی راہل گانڈی تک جو بیان ہے آپ نے کہا کہ کئی بار راہل گانڈی تک فائدہ اٹھانے کا پریاست کیا جاتا ہے کیا اٹھرکھن کی جنتہ ووٹ ڈالتے وقت انہ بیانوں کو بھی سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالتی ہے مددوں پر ووٹ ڈالتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو راہل گانڈی تک بیان بازی ہوٹی ہے اس سے کوئی نہ کوئی بڑا اثر ہو سکتا ہے ووٹرز پر دیکھیں کملی سے انگان نہیں گیا جا سکتا کہ فرق پڑتا ہے جس طرح کی ویڈیو کلپنگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے کٹ ہوتے ہیں پوری ویڈیو اگر دیکھیں جائے تو ان کی سچیتہ الگ ہوتی ہے لیکن بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو صرف انہی ویڈیو پر جو وائرل ویڈیو ہوتی ہیں اس پر وشواس کر لیتے ہیں بہرحال کیونکہ مددوں پر بہت دھیان دیا جاتا ہے اگر ستہ پکش کی پر اپتے کوئی بولنا ہے تو بیپکش اس بیان کو اٹھا لے گی اس کی چرچہ کرے گی نندہ کرے گی لیکن اگر بیپکش کی اور سے کچھ بیان دے جاتے ہیں کچھ مددے اٹھا جاتے ہیں تو ستہ پکش کے جو بھی نیتا ہے وہ اس بیان کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کی نندہ کر دے ہیں تو یہ ہمیتہ سے اس پر ہوتا آیا ہے شکریہ راو شبط علی آپ کا جانگاری دینے کے لیے اس خبر پر بہت بہت دھنیوال آگے بڑھتے ہوئے ہمارچل پردیش کی بات کر لیتے ہیں ہمارچل پردیش میں بھاری باریش کی چیٹابنی جاری کر دی گئی ہے ہمارچل میں باریش کو لے کر اورنجھ الٹ جاری کیا گیا ہے راجے کے کئی لاکوں میں باریش کے بعد تاپپان میں گراوٹ درج بھی کی گئی تھی ایسے میں اب پھر سے مونسون میں اور بھی زیادہ باریش ہوگی اور باریش ہوگی تو تاپپان میں گراوٹ پھر سے آئے گی لوگوں کو امس بھاری کرمے سے میدانی لاکوں میں تو رہت مل رہی ہے لیکن پاڑی لاکوں میں اور بھی زیادہ ڈھنڈا موسم محسوس ہوگا پرٹکو کو بھی زیادہ خوشگوار یہ موسم لگے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس بارش کے موسم میں ہمارچل پردیش کے کئی اوچھے پاڑی لاکوں پر بھی مشکل کا سبم یہ بارش کا پانی بن جاتا ہے تیاریہ پرشاستن کی طرح سے پہلے سے کی جاتی ہے خبر کی ٹیٹ تک ہم پہنچیں گے موسم بھاگ کا پور و انمان کیا ہے آنے والے دنوں میں کس طرح کی برسات ہو سکتی ہے کیا چنوٹیاں ہیں پرشاستن اور سرکار کے سامنے آم لوگوں کے لیے اور پرٹکو کے لیے کیا ایڈوائزری ہے سب کچھ جاننے کا پریاز کریں گے ہمارے ساتھ ڈڑ چکے ہیں منوش دھیوان ہمارے بیرو کانگڑا سے منوش سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ بارش کا پور و انمان موسم بھاگ کی طرف سے کیا لگا گیا آنے والے دنوں میں کس طرح کا موسم کانگڑا سمیت ہمارچل پردیش کے الگ الگ زلوں میں ہو سکتا ہے اس کے بعد میں آگے بڑھ ہوا بلکل کمل دیکھئے جس طرح سے ہمارچل پردیش میں تپتی ہوئی گرمی پڑ رہی تھی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اب بارش ہونا شروع ہوئی ہے یعنی کہ موسم بیبھاگ نے جو کہا تھا کہ 28 تاریخ کو جو ہے پری مونسون پہنچ جائے گا لیکن 28 کو تو کئی زلوں میں بارش ہوئی لیکن اس کے بعد اب جو ہے یعنی کہ کہا جا سکتا ہے ہمارچل کے بہت سارے حصوں میں جو ہے بارش ہونا شروع ہوئی ہے اور جو پری مونسون نے دستک دی ہے اس سے کہیں نہ کہیں اب جو انمان ایک موسم بیبھاگ نے لگایا تھا وہ کہنے کہیں سشکت ہوتا ہوا نظر آیا ہے وہ صحیح بیٹھا ہے بالکل اور بھاری بارش کی چتابنی جو ہے وہ دو دن کے لیے جو ہے وہ موسم بیبھاگ نے دی تھی یعنی کہ پچھلے کل سے لے کر آج تک جو ہے وہ بھاری بارش کی چتابنی ہمارچل پردیش میں دی گئی ہے جس سے کئی علاقوں میں جو ہے بھاری بارش ہو سکتی ہے تو کمل دیکھئے یہ بارش ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو تپتی گرمی سے بھی راحت مل رہی ہے اور پیٹکوں کے لیے سب سے بڑی کچھ خبری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارچل میں تھندک پانے پہنچ رہے تھے لیکن اس بار ہمارچل بہت زیادہ گرم تھا تو اب جا کے جب بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر جو پیٹک پہنچ رہے ہیں وہ بارش کا اند بھی لے رہے ہیں اور یہاں پر جو موسم گرم ہوئے تھے ابھی میں آپ کو روکنے چاہتا ہوں بارش کے بارے میں موسم کے بارے میں بات کریں گے لیکن ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور خبر کی ٹیٹک بھی پہنچیں گے اس خبر کی کانگڑا کی بنیر خڑ میں شردھالو فز گئے ہیں خڑ میں اکثر نہ آنے کے لیے بہاری راجیوں سے آئی شردھالو جاتے ہیں شردھالو کو نکالنے میں پولیس پریشاسن چھٹا ہے پاڑوں پر دیر رات سے لگاتار بارش ہوئی بارش کے بعد بینر کھڑ کا جلستر بڑھا اس کے بعد مشکلے بھی بڑھے گی تصویریں دکھاتے ہیں آپ کو سیدھا تصویریں دیکھئے آپ یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلک بھی جان آگئی جیسے جلستر بڑھا آس پاس لوگ جو دیکھ پا رہے تھے شردھالو کو چلنانے لگے کہ نکلیے وہاں سے لیکن اچانک سے جب جیسے کہ میں نے کہا جلستر بڑھتا ہے تو پھر موقع بہت کم ملتا ہے یا تو آپ بہت زیادہ اچھے تیراک ہو تو اپنی جان بچا سکتے ہیں ورنہ پانی کی ان تیز لہروں کے بیچ فس جائیں گے سب سے پہلے خبریں ابھی تک آپ تک یہ تصویریں پہنچا رہا ہے ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ آپ کو شردھالو نظر آ رہے ہوں گے اور دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے جو جلستر ہے کہ اس طرح سے اتنا زیادہ بڑھ گیا ہم آپ کو یہ ضرور جاگ رکتہ کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں رشاسن کی طرح سے جوہاں ڈوازری آتی ہے اس کے مطابع بھی بتانا چاہتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کسی ندی نالے میں بلکل پانی نہیں ہے وہاں پر جا کر آپ سیل فی کی چوہ رہے ہیں فوٹو کی چوہ رہے ہیں اپنی آسا کی مطابع کہیں جا رہے ہیں اور کم پانی آپ کو دکھائی دی رہے ہیں تو بارش کے موسم میں کم سے کم مت جائیے اپنی جان کو ہتھیلی پر مت رکھئے کیونکہ یہ کسی بھی وقت جلستر بڑھتا ہے تو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا بچنے کا موقع نہیں ملتا اور ایسا یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ابھی ہم سیدھے جانکاری حاصل کرتے ہیں منوج سے منوج یہ خبر سے ہم نے آئی ہے ایک کھڑ جہاں پر جسے بینر کھڑ کہتے ہیں یہاں پر جلستر بڑھا ہم نے تصویریں بھی دیکھی ایک بار پھر سے جواب جانکاری دیں گے تو تصویریں ہم دکھائیں گے درشکو کو یہ کب کا معاملہ ہے کیا ابھی بھی فسے ہوئے شردھالو وہاں پر تازہ جانکاری بھی آپ سے لینا چاہیں گے کتنی سنکھیاں میں شردھالو یہاں پر فسے ہوئے تھے بلکل کمر یہ تصویریں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ہی چینل پر دکھا رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ بنیر کھڑ میں جو شردھالو نہانے گئے تھے وہ وہاں پر فس چکے ہیں کیونکہ دیکھئے دیر رات سے پہاڑوں پر بارش ہو رہی ہے اور جب بھی پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو ندین آلو کا جلستر بڑھ جاتا ہے جس بات سے یہ بے خفا لوگ تھے ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اچانک سے جلستر بڑھ جائے گا اور ہم فس جائیں گے یہ سبھی لوگ جو ہے ما برجیشوری مندر میں ماتھا ٹیکنے آتے ہیں اور یہ اسی بانگنگا میں نہانے کے لیے اترتے ہیں تو آج حالانکہ یہاں پر بڑے بڑے بورڈ بھی لگائے گئے ہیں چتابنی لکھی گئی ہے لیکن اس کے بعد جود یہ شردھالو جو ہے اس کھڑ میں نہانے گئے تھے اور اچانک سے جلستر جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آیا اور پچاس کے قریب جو ہیں یہ لوگ وہاں پر فس گئے ہیں یعنی کہ پچاس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں فیلحال جو پتہ چلا ہے ابھی تک پچاس سے قریب جو لوگ جو ہیں وہ اس بنیر کھڑ میں فسے ہوئے ہیں اور اپنی جان کو جوکھیں منوں نے ڈال لیا ہے فیلحال پولیس کی ٹیم جو ہے ان کو نکالنے کا پریاز کر رہی ہے لیکن کمل بہت دن پہلے بھی لگاتار یہی اپیل کی جاری رہی تھی پرشاشن کے اور سے کہ جو بھی شردالو باہر سے آتے ہیں وہ ندی نالو کا رکھ نہیں کریں گے لیکن ابھی یہ پہلی بارش ہوئی ہے اور پہلی بارش کی یہ پہلی تصویریں یہ آگاہ کر دینا چاہتی ہیں ان پرٹکوں کو کہ آپ بھی اپنی جان کو جوکھیں میں مد ڈال لیے اور جس طرح جلہ پرشاشن آپ کو ایڈوائزری جاری کرتا ہے آپ کی بھلائی کے لیے جو ایڈوائزری بنائی جاتی ہے اس کے مطابق آپ چلیے لیکن اس کے لنگن کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہاں پر ندی میں نہانے گئے اور اپنی جان کو جوکھیں میں ڈال لیا ہے دھیرے دھیرے کمل اس دن ندی کا جلستر اور بڑھتا ہوا چلا جائے گا کیونکہ یہ ندی سیدھے اس میں پانی جو آتا ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے اور کب اس کا پانی بڑھ جائے اس میں کبھی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور اب اس کا جلستر بڑھ چکا ہے یہ لوگ بیچ میں فس چکے ہیں بچانے کا ان کو بچاوکارے چل رہا ہے لیکن جو آنے والے باقی پرٹک ہیں کمل ان سے بھی یہی ہے گجارش ہے کہ آپ بھی آئیے گھومنے آئیے لیکن ندی نالوں کا رکھنا کریے لیکن آپ بھی یہ تصویریں جو دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ڈرانے والی تصویریں ہیں اور اس میں بچے بھی فسے ہوئے ہیں کچھ بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو جو لوگ تھے وہ نہانے کے لیے گئے تھے اور اب یہ بیچ میں جا کر کے فس گئے ہیں نکالنے کا بچاوکارے جو ہے وہ پولیس دوارہ کیا جا رہا ہو ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں اینڈی آر ایف کے ٹیم کو بھی بلائے جائے اگر پانی کا جلستر کم ہوتا ہے تو ان کو جلدی نکال لی جائے گا اور اگر جلستر بڑھ جاتا ہے تو پھر اینڈی آر ایف کے ٹیم کو بلائے جائے گا جو ان لوگوں کو باہر نکالیں گے کمل بلکل کیا ایڈوازری ہوتی ہے پریشہ سنگ کی کیونکہ ایسے بین کھڑ جیسے اور بھی کھڑ ہیں ندی نالے ہیں جلستر بڑھ جاتا ہے بارش کی موسمی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اوچھے پیڑ علاقوں سے بہت تیز برسات کے بعد پانی نیچے کی ہو رہا تھا ہے میدان علاقوں کی طرف بھی آتا ہے کیا ایڈوازری جاری ہوتی ہے اور برسات کا موسم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے برسات کا موسم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے برسات کا موسم شروع ہوتا ہے جو بھی بلیک سپورٹ ہیں وہاں پر چتابنی بارے بورڈ لکھ دیے جاتے ہیں وہاں کے راستوں کو بند کر دیے جاتا ہے لیکن کمل یہاں پر راستہ بند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہائی نیشنل ہائیویگ کا کام چل رہا ہے اور دوسری طرف سے جو ہے لوگ اس راستے کو پار کر کے اس کھڑ میں جا رہے ہیں وہیں سبی سردھالوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ کوئی بھی پیٹک جو ہے وہ اپنی جان کو جوکے میں نہیں ڈالے گا اور ندی نالوں کے سمیب بھی نہیں جائے گا حالانکہ کمل اتھار طرف بار بندی نہیں کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود چتابنی بھرے بورڈ لگائے جاتے ہیں کئی بلیک سپورٹ پر پولیس کرمی بھی تینات کیے جاتے ہیں لیکن پہلی بار اس ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی پولیس کرمی تینات نہ ہو یا پھر جو نیشنل ہائیوے کا کام چل رہا ہے اس کے بعد یہ اس دیوار کو یا سڑک کو پار کر کے اس کھڑ میں اتر گئے ہیں اور ایک ہی کھڑ نہیں ہے بہت ساری ایسی کھڑے ہیں بہت ساری ایسی ندیاں یہاں سے بہتی ہیں جن کا جلستر بڑھ جاتا ہے اور کئی لوگ اس میں فز جاتے ہیں تو ایڈوائیزری کے چلتے جو ہے وہ سبھی لوگوں کو جو ہے ندی نالوں سے دور رہنے کا بتایا جاتا ہے کہ ندی نالوں سے دور رہنا ہے اور اگر کوئی ایسی عبدہ آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے کنٹرول روم میں فون کیا جاتا ہے یا جلا پرشاشن کو سوچت کیا جاتا ہے لیکن آج یہ صبح ہی جو لوگ نہانے گئے تھے وہ فز گئے ہیں حالانکہ ایڈوائیزری جاری کر دی گئی ہے ساری تمام وہ چیزیں مکمل کر لی گئی ہیں لیکن اس کے بعد جود جب ایسے کھلے راستے کو دیکھ کر کے لوگ یہاں پر چلے جائیں تو اس میں پرشاشن کی کوئی بھی ایسی گلتی نہیں ہوتی ہے کیونکہ پرشاشن نے پہلے لکھا ہے لیکن لوگ جانبوچ کر کے اگر چلے جاتے ہیں تو ان کی اپنی وہ ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اب یہ فز گئے ہیں پولیس ان کو نکال رہی ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ سرکشت نکل کر آ جائیں کمن بہت بہت شکریہ نریندر موڈی کی ادھیکشتہ میں یہ بیٹھک چل رہی ہے کہ انڈری منتری منہور دال سمیت باقی کے انڈری منتری ڈے کے گھٹک ڈل سبھی سانسٹ اس بیٹھک کا حصہ ہے آج جو رڑنیتی بنایا جائے گی پردھان منتری نریندر موڈی کو دھنیواد پرستاو پر بولنا ہے جواب دینا ہے نیٹا پرچیپکش ڈرہول گاندھی نے جس طرح سے ایک کے بعد ایک قرارہ پرہار کیا تھا کل بی جے پی پر اس کا بھی جواب ضرور دیا جائے گا امید یہی لگائے جارہے کہ آج تیکھے زبانی حملے اب انڈے کی طرف سے پردھان منتری نریندر موڈی کانگریس پارٹی پر بول سکتے ہیں ویپکش پر بول سکتے ہیں دیکھنے والی بات ہے اسی کو لے کر انڈیتی بھی ضرور بن رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اریانہ کی بات کریں گے اریانہ کے مکھے منتری نائب سنگھ سینی کی آج پریس کونفرنس میں کئی ویشیوں پر باتشت کریں گے صبح گیارہ بجے سمیں رکھا گیا ہے یعنی کی کچھ دیر بعد ہی ٹھیک گیارہ بجے کئی مردوں پر پریس کونفرنس ہوگی سرکار کی اپلپڑیوں کو گنباتے نظر آئیں گے پچھلے دنوں کئی گھوشنا کی گئی ان کو دوراتے نظر آئیں گے مکھے منتری نائب سنگھ سینی آنے والے وقت کا وزن بتائیں گے کورکشیتر اور پردیش کے الگ الگ زلوں کے لیے کیا کام کیے گئے ہیں اس کے بات بھی ہوتی نظر آئے گی سب سے بڑی بات ہے کہ آج سرپنچوں کا ایک سمیلن بھی ہے اس کی بات ہم آگے کرنے والے ہیں اس کو لے کر بھی کیا کچھ جان کر دیں گے دیکھنے والے بات ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اب چناوی سال ہے کچھ ہی دن بچے ہیں چناوی بگل بچ جائے گا چناو کی گھوشنا کے بعد اس سے پہلے پوری تیاری کے ساتھ مکھے منٹری نائب سنگھ سینی نظر آ رہے جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے مکھے منٹری نائب سنگھ سینی کا تو آج ان کا کورکشیتر کا دورہ ہے کورکشیتر وشوی ڈیالے میں راجے سریے سرپنچ سمیلن کا آئی جن ہونا ہے یہی ہم بات کر رہے تھے سرپنچوں لے کر کیا کوئی بڑی گھوشنا آج ہو سکتی ہے سنکیتوں پہلے مل چکے تھے دوپہر لگ بھگ دو بجے ہونے والے اس کارکم میں ہریانہ کے مکھے منٹری نائب سنگھ سینی بطور مکھے تیتھی شرکت کریں گے شہریستانیے لکھائے راجمنٹری سبحش سدھا پنچاتی راجمنٹری مہیپال دھانڈا کارکم میں اپستت رہیں گے اور یہاں سے سرپنچوں کے لیے پنچاتوں کے لیے مکھے منٹری نائب سنگھ سینی بڑی باتیں بڑی گھوشنا کرتے نظر آئیں گے ہریانہ کے مکھے منٹری نائب سنگھ سینی نے یہ کہا ہے کہ کونگریس بھرشتہ چار کی جننی ہے اور وہ لوگ لوگوں کے بیچ جھوٹ بول کر بھرم کی ستھی فیلا کر جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں کونگریس بھرشتہ چار میں فسی دلدل ہے جس کا جنتہ وشواس بلکل نہیں کرتی یہ بات مکھے منٹری کی طرف سے کہی گئی تھی آئیے آپ کو سنوا دیتے ہیں کیا کہا گیا بھرشتہ چار کی جننی ہے اور کونگریس بھرشتہ چار کے کہیں ان کے وہ دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی وہ بھرشتہ چار کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں ان کو بھرشتہ چار کے آروپ ان کو اپر لگے ہوئے ہیں اور وہ کبھی بھی کوٹ ان کو اپر سنگیان لے رہا ہے اور گمبیرتا سے کوٹ ان کو اپر اور سنگیان بھرشتہ چار کو لے کر کے لے رہا ہے اور وہ لوگ لوگوں کے بیچ میں جھوٹ بول کر کے بھرم کی ستھی بھیلا کر کے لوگوں کے اندر بھرگڑانے کا کام کرتے ہیں کونگریس اب بھرشتہ چار میں فسی ہوئی ایک دلدل ہے اور لوگ اس کو اپر اب وشواس نہیں کرتے جتنے روڑ یہ کونگریس کے نیتاؤں کو دیکھنے چاہیے نہیں تو کرنال سے کونگریس کے سمیہ میں دلی جانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا یہ دو جار چودہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں لمبی سمیہ کی بات نہیں کر رہا کونگریس کی سرکار دلی میں بھی تھی کونگریس کی سرکار ہریانہ میں بھی تھی بوپیندر سنگھ ہوتڈا کالا چسمہ لگا کر کے چلتے تھے اور کالا چسمہ لگا کر کے چلتے تھے ان کو سڑک دکھائی نہیں دیتی تھی اروج اکسیڈنٹ ہوتے تھے دو ہزار چودہ کے بعد ہم نے فور لیننگ بنایا ایٹ لیننگ بنایا چودہ لین بنایا دلی سے لے کر پانی پتک یہ بھی اس کو سندرچہ ہم نے لوگوں کے جیون کو سرل کرنے کا کام کیا ہے اور بھی سڑکے بن رہی ہیں ہریانہ کے ہم نے پچھلے دس ورسوں میں ہر جلے کو فور لیننگ سے جوڑنے کا کام یہ ہماری سرکار نے کیا ہے یہ بھی بھوپیندر سنگھ ہوتڈا کو سمجھنا چاہیے اس کو کسی کی شویدہ سے مطلب نہیں ہے وہ باپو بیٹھا لگے ہوئے ہیں کہ وہی بیٹھے کو کس طریقے سے پروجیکٹ کیا جائے اور اس کے اندر لگا ہوا ہے پرانتو کانگرس کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے اب اس کے پاس کوئی نہ تو گھاس ڈال رہا ہے نہ کوئی دانا ڈال رہا ہے آج میں یہ وشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب اکتوبر میں چناؤ ہوگے ایک طرفہ منڈٹ بھارتیہ جنتہ پارٹی کہہے گا ہم ساری سوید ہیں اور لوگوں کے جیون کو سرل کرنے کا کام نیرانتر کر رہے ہیں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی وقتی کو کسی کی سمسیہ اگر ہوتی ہے تو ہم اس کی سمسیہ کو سن کر کے اس کا سمدھان کرنے کا کام کر رہے ہیں کسی کو بھی آچنتہ نہیں ہے اور ہم سبھی کے جو لوگ ہیں ان کی شرکشہ کی بھی بات کر رہے ہیں ہم نے پولیس کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ اگر جس پرکار کے اگر کوئی گنڈا پروریتی کے وقتی ہے اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف سکتائی سے ہماری پولیس پیس آئے کسی بھی وقتی کو بخشنے کا سوال نہیں ہے چاہے وہ کوئی کتنا بڑا وقتی اس کے پیچھے کام کر رہا ہو ایسے لوگوں کو سبگھانے کا سمیہ یہ آگیا ہے اور کسی وقتی کو چنتہ کرنے کی جوڑت نہیں ہے جو بھی وقتی اگر اس پرکار کے کاموں کے اندر ملے گا اس کے خلاف